شہر میں ڈینگی بے کابو سرکاری اداد شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران دو افراد جان کی بازی ہار گے تین سو پچاسی نئے مریض سامنے آئے حسبتالوں میں سولہ سو تینتیس مریضوں کا علاج جاری انصدادے ڈینگی ٹیموں نے ایک ہزار پندرہ انڈور اور آؤٹڈور مقامات سے لاروہ طلب کر دیا ڈینگی کی صورتحال گھمبیر ڈینگی وارڈز میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی بد انتظامی اور روج پر مریض اور لوائکین دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور سیکیئرٹی صحت کی پریس ریلیس کے مطابق سروسیز میں بارہ بیٹ خالی منظر عام پر آنے والی فوٹیج میں مریضوں کی بے بسی واضح ڈینگی کے مریضوں کے لیے مختص بیٹس ختم ایمرجنسی میں ایک بیٹ پر تین کی مریضوں کا علاج محکمہ صحت عوام سے حقائق چھپانے لگا سرکاری اعداد و شمار میں واضح فرق سروسیز حسفتال کی انتظامیہ نے چھپ ساتھ کرونا کیسیز میں کمی مصبت شہرہ دو آشار یا چار فیصد ہو گئی شہر میں کرونا کے اناسی کیسیز ریپورٹ ایک مریض دم توڑ گیا پرائمری ہیلس کیر کی گھرگر ویکسینیشن مہم جاری ویکسینیشن مہم میں لاہور چھالیس فیصد کے ساتھ پانچوے نمبر پر ساٹھ فیصد سے زائد ویکسینیٹڈ والے علاقوں میں معاملات زندگی بحال انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ سو فیصد ٹرین نے اسی فیصد گنجائش کے ساتھ چل سکیں گی کاروباری سرگرمیاں رات دس بجے تک سینما ایک بجے تک کھلے رہیں گے اینے ایک سو تینٹیس کا زمنی انتخاب الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر میڈیا ای امید وار جمشید چیما کے اعزامات کو مسترد کر دیا الیکشن کمیشن کا شفافیت پر کسی طور سمجھوتا دنا کرنے کا اعلان ولدیاتی انتخاب الیکشن کمیشن کا سکریٹی ولدیات نورولمین مینگل کو مراسلہ الیکشن کمیشن نے محکمہ ولدیات سے تاریخ اور ایکشن پلین مارک لیا تیس نومبر تک حلقہ بندیوں کو حتمی شکل دینے سے متعلق آگاہ کرنے کی حدایت سکریٹی ولدیات نے پلین کو حتمی شکل دینے کے لیے تیاری کی حدایات دے لیسکو کا ڈیڈ ڈی فالٹرز کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ دوسرے کنیکشن سے بجلی استعمال کرنے والے ڈی فالٹرز کے کنیکشن منکتہ کرنے کے حکمات لاکھوں نہ دہندہ سارفین نے بجلی منکتہ ہونے پر بلوں کی آگائی کی بجائے نیا کنیکشن لیا لیسکو ملازمین کی ملی بھگت سے نئے کنیکشن دیئے تھے روڈا کا منصوبے شروع کرنے سے قبل لینڈ پروائیڈرز کی خدمات پلینے کا فیصلہ افراد ریجیسٹرڈ کمپنیز درپواستیں دے سکتی ہیں اراجی مالکان سے زمین خریدنے اور روڈا متقلی کے ذمہ داروں کے مہنگی گاریاں پلوٹس کریدنے والوں کے گرد ایف بی آر کا گھیرہ تنگ گاریاں پلوٹس کرید کر گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے پر کاروائی ہوگی ٹیکس چوروں کے خلاف ایف بی آر کا ریجنل ٹیکس آفیس حرکت میں آگیا جواب جمانہ کروانے والوں کے اکاؤنٹس منجمیت کرنے کی کاروائی شروع ری فنڈ کیسز کو ارتباع میں ڈالنے پر ٹیکس افسران کے خلاف کاروائی ہوگی وفاقی ٹیکس مختصف ڈاکٹر آسف محمود جاکہ کاروائی کہیں گیا جولائی سے اکتوبر تک ایف بی آر کے محاصر میں چھتیس اشاریا چھے فیصد ایک آر اضافہ ایف بی آر نے اٹھارہ سو اکیالی سرب کا نیٹ ریوینیو حاصل کیا مقرر کردہ حدف سے دو سو تینتی سرب روپے زائد ریوینیو حاصل ہوا سالانہ لائسنس کی تجدید روکنے پر ایک اور ایوییشن کمپنی کا آپریشنز بند کرنے کا اعلان پاکستان میں چارٹر تیارے آپریٹ کرنے والی کمپنی سکائی ونگز آپریشن بند کرے گی پندرہ نومبر تک لائسنس کی تجدید نہ ہونے پر جہاز بیرونے ملک شفٹ کرنے کا اندیا دے دیا سکائی ونگز ایوییشن کا وزیر اعظم عمران خان چیف جسٹس پاکستان اور دیگر کو خط شفیق آباد کرین پار کے تاجر امیر تاہیر سے پچاس لاکھ روپے بھتا طلب پولیس کو اقلاع دینے پر بھتا خوروں کی تاجر کے گھر پر پائرنگ خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مقدمہ درج پولیس بھتا خوروں کا سراغ نہ لگا سکی جناس افتال کے ایمیس ڈاکٹر یحیہ سلطان کو موطل کر دیا گیا سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے رات کے سیکیئرٹی ہیلز کو کال کر کے موطلی کا کہا ڈاکٹر طیب بھر کو ایمیس کا اضافی چارج دے دیا گیا آپریشنل وجوہات کی بنافع لاہور ائرپورٹ پر چار پروازے منسوخ کوئیٹا تراچی سے لاہور آنے والی ٹرین نے کئی گھنٹے تاکی کا شکار امن و امان کی صورتحال کے باعث لاہور آنے والی نو ٹرینے بھی منسوخ متعدد چینوں کے روٹس تبدیل صبح خرام اسلامباد ایکسپیس لاول ایکسپیس کو موطل کر دیا گیا مارو فیرہ کی ڈاکٹر شیخ علی قردستانی کا دوری لاہور ڈاکٹر شیخ علی قردستانی صدر بین الاقوامی امور آئی ایم ایف فارپیس اینڈ ہارمنی ویریسٹر امائل گلزار بڑھ کی خصوصی دعوت پر ترکی سے لاہور پہنچے پاکستانیوں کے لیے نیک پائشات کا اظہار طبع نبی کی افادیت سے متوالک لیکچرز دیں گے امائل گلزار اور شہنوں کی بڑی تعداد نے ائرپورٹ پر استقبال دیا نون لیگی رہنما خواجہ احمد حسان کا انیت سو تیس کے بلدیاتی نمائندوں کے عزاز میں کنونشن خواجہ ساد رفیق، لارڈ میئر، مبشر جاوید، جپٹی میئر، نیا تارک، اجاز حفیظ اور دیگر کی شرکت فیصل میر کی جانب سے پی پی رہنماوں کے عزاز میں ناشتہ، فاروق سعید، حاجی عزیز الرحمان چند، اسرار بٹھ اور انگز برکی کی شرکت ڈاکٹر یوسف ایوان، شہدہ جبین، سید احمد رزا، میاں خلید احمد اور دیگر شرکت وائس چیئرمن یوسی نبوے بلال احمد پر کانسلر شویب اختر برک کا بلدیاتی نمائندوں کے عزاز میں تقلیب کا احتمال میئر لاہور مبشر جاوید، دیپٹی میئر نیا تارک، مہر اشتیاق چہدی باقر حسین، صلاح الدین پپی اور دیگر کی شرکت ایف جی اے گراؤن میں مسیحی برادری کی تقریب، صدر پیپلز پارٹی، وسطی پنجاب، پرویزر شرف، حسن متفزا کی شرکت، شہزاد سعید شیما، نوید انتونی، میسیز پاسٹر انوار افزل، پاسٹر شوکت فضل، منیر بھرٹی بھی موجود، پروسیر تقریب میں اسلم گل کی کامجابی کے لیے دعا بھی کرائے ڈینگی کے خاتمے کے لیے زلی اقتزامیہ مجھری کی ایسی مارڈر ٹون زی شان ندیم کا یو سی ایک سو ستائیس مارڈر ٹون کا دورہ انسپیکشن کے دوران میں ایک ڈینگی لادوہ برامت علاقے میں سپریٹ کرایا گیا شہر میں موسم کی رت بدرتے ہی سموک بھی بڑھنے لگی، ائر کوالٹی انڈیکس کی شرحہ دو سو سٹھ سٹھ تک جا پہنچی ٹرائیویٹ مانیٹنگ سسٹم نے لاہور کو آلودہ شہر کرا دے دیا، نیویمبر میں سموک مزید بڑھنے کا خرچہ پی ایس بی میں فیملیز کے لیے آرچری اکیڈمی کا آغاز اکیڈمی نے ویڈینڈ پر خصوصی کوچنگ سیشنز کا احتبام کیا جائے گا نوجوانوں کو تیر اندازی کی سہولیات مجرسر آئے اور فردی گیم اپ سائیکلنگ ان پاکستان کی اوپن روڈ سائیکل ریس ڈسٹک سپورٹس کمیٹی قصور کا سائیکلنگ ریس کا انکار بابدہ ٹیلویل نسل آباد لاہور گوجہ والا کی ٹیم شریک ریس کذاپی سٹیڈیم سے شروع ہو کر قصور پہنچ کر احتتام پر زیر ہو موسیقی